قیمتی لمحے ورحمت اللہ وبرکاتہو حامدن ومصلین اما بعد ازر بھئی آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہمارے سو سٹے میں ایسا خور آئے کہ بھئی اگر کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں فَلْيَتَبُوَّ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وہا اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے پر کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے رہا ہے تو اسی سے مطلب متاثر ہو کر ہماری سوسائٹی کے اندر جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس در سے اگر میں کھڑا نہیں ہوں گا تو مجھے وہ بدتمی سمجھے گا مجھے بداخلہ سمجھے گا مجھے جو ہے پتا نہیں کیا سمجھے گا کیا غصے مجھے گا اس کا در اس کا خوف اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ایکشن ہوگا اور آپ والے کچھ ہوگا تو در کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے یعنی ہم کسی سے در کھڑے ہو رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے جھک کر تعظیم کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے اگر آنے والا سلام کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئیں اور آنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کو بلا کر اپنے جگہ پر بٹھایا تو اس طرح اگر کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے اور ہم اٹھ کر اس کو اپنے جگہ دے رہے ہیں تو وہ سب بالکل ہو سکتا ہے اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی جگہ بنانے کے لیے اس کو پلیس دینے کے لیے اگر ہم کھڑے ہو کر ہم اس کو استقبال کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ڈر کے مارے حیبت میں اجلال میں نہیں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے تو جیسے میں نے اپنے سوال میں پوچھا تھا کہ جو غیر محرم بھی ہوتے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایسا کلچر بن چکا ہے کہ جہاں انٹر ہو رہے ہیں کچھ محرم بھی رہتے ہیں کچھ غیر محرم بھی رہتے ہیں تو آج پردہ نہ ہونے کے وجہ سے محرم غیر محرم کا تصور مٹتے جا رہا ہے تو بھئی محرم ہو تو بھی بڑا آدمی ہے وہ لڑکی جوان ہے اس سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دیتا ہے یا اس کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ جائز نہیں ہے آدمی کتنا بڑا ہو اور لڑکی اگر جوان ہیں اور نابالغ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ اس کو چھنا غلط ہے سہی نہیں ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے جب اصلاح کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے ہم تو کافی بڑی عمر کے ہیں اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ ہمیں ماں جیسا سمجھتے ہیں وہ ہمیں باپ جیسا سمجھتے ہیں بالکل یعنی اب دیکھئے صرف سمجھنے سے اسلام کا مسئلہ کا حل نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون گمان کر سکتا ہے کہ نبی کسی پر دیکھیں گے تو برائے پیدا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا رسول پردہ کر رہے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ صحابیات صحابہ پر نظر پڑھنے سے صحابیات برائی کریں گی سوچیں گے کون نہیں کر سکتے لیکن صحابہ جیسے لوگ صحابیات جیسے لوگ امہات المؤمنین جیسے لوگ ان کو بھی پردہ کرنے کو حکم دیا گیا ہے یہاں کون کرتا کون نہیں کرتا اس کا سوال نہیں رول رول ہے قانون قانون ہے امہات المؤمنین کو دیکھ کر کون برائے کے بارے میں سوچ سکتا تھا کوئی برائے کے بارے میں سوچی نہیں سکتا ماں کے برابر ہے لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے مہات المومنین ہیں تب بھی آپ کو پردائی کرنا ہے تو رول ہے یہاں پر کون کرتا کون نہیں کرتا کون سوچتا کون نہیں سوچتا یہ درست نہیں ہے جزاک اللہ خیر شیخ بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی